کاشی بھائی کنجوس آدمی کے بارے میں شیخ صادی کا کیا کہنا ہے کوئی ان کا قول ہے تو بتا دیں ہاں بھائی میں آپ کو ایک کنجوس آدمی کی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ قول بڑا واضح ہو جائے گا ہوا یوں کہ پرانے زمانے میں ایک شہر میں ایک بڑا ہی کنجوس قسم کا آدمی تھا جو کہ سوداگر تھا اس کا مال مختلف علاقوں میں بکتا کافی امیر ہونے کے باوجود وہ بہت ہی کنجوس تھا اور کبھی بھی دولت خرچ نہ کرتا غریبوں پہ مسکینوں یتیموں پہ یا کوئی بھی اس سے دولت کا سوال کرتا تو وہ بڑا کنجوسی سے کام لیتا اور کبھی بھی خیرات تو بالکل نہ کرتا تو ہوا کچھ یوں کہ اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی اس کی اولاد بچے بھی اس سے بڑا تنگ تھے وہ دوسرے لوگوں کو نہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر بھی بہت کم خرچ کرتا اور انہیں ضرورت کی چیزیں بھی نہ خرید کر دیتا حالانکہ بہت پیسہ تھا ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو کسی کے کام نہ آئے یا اپنی ضرورت پر اپنے کام بھی نہ آئے ہاں یہ بات تو تہہہ وہ بڑا ہی کنجوس آدمی تھا اس لیے وہ دولت خرچ نہ کرتا لوگ یہ تو جانتے تھے کہ بہت بڑا صداگر ہے اور بڑی دولت کماتا ہے لیکن ان کو یہ علم نہ ہو سکا کہ آخر وہ کہاں رکھتا ہے اور اس تو دولت کا کیا خرچتا ہے یہاں تک کہ اس کے اپنے بچوں کو رشتے داروں کو بھی اس بات کا علم نہ تھا وہ چپ کے اسے کہیں چھپا دیتا لیکن کس کو بتاتا نہیں تھا خود پہ بھی نہ لگاتا ہوا یوں کہ وہ ایک دن بیمار ہوا اور کچھ ایسا ہوا کہ پھر اٹھنا سکا اور آخر کار مر گیا اور پھر لوگوں نے اس کے رشتے داروں نے اس کو دفن کر دیا کچھ ماہ بعد شہر کے حاکم نے حکم دیا کہ شہر کے کنارے پر ایک نہر کھو دی جائے مزدور اس پر لگ گئے اور کافی شہر کے مزدوروں نے جب نہر کھو دنی شروع کی تو انہیں ایک جگہ پہ ایک گھڑا سونے کا جواہ رات کا مل گیا جو خزانے سے بڑا ہوا تھا اچھا تو یہ جو خزانہ مزدوروں کے ہاتھ لگا وہ اسی کنجوس آدمی کا تھا ہاں بھئی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اسی صداگر کا وہ سارا خزانہ مزدوروں کے ہاتھوں لگا اور اس مزدوروں نے سب نے آپس میں وہ سارا خزانہ بانٹ لیا اور اسی طرح وہ خوشحال ہو گئے ارے واہ مرنے کے بعد سارے غریب لوگوں کو اس کا خزانہ مل گیا بہت اچھا ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو غریبوں میں تقسیم کرتا تاکہ اپنی آخرت کو بھی سمار لیتا ہاں بھئی یہی تو شیخ سادی کا قول بھی ہے کہ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زیر زمین چلا جاتا ہے بھئی بہت ہی اچھی کہانی ہے آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی تو کوئی نصیحت پکڑو کائے دن کنجوس ہوتے جا رہے ہو آخر کچھ خلاپ لابی دیا کرو کدھر لے کے جاؤ گے اتنی دولت